بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج آپ کے لئے بہت زبردست سی ریسپی لے کے آئے ہیں ریسپی ڈانٹس کی ہے یہ ڈانٹس بہت زبردست اور سمپل سے طریقے سے کم بجٹ میں رہتے ہوئے بن جاتے ہیں تو چلیے آپ کو جلدی سے ریسپی کی طرف لیے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ دیکھیں کتنے زبردست اور شاندار سے ہمارے ڈانٹس بن کے تیار ہوئے ہیں یہاں پہ کچھ پلین ہے اور کچھ ہم نے ان کو چوکلیٹ میں ڈپ کیا ہے تو چلیے جلدی سے ریسپی کے طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے دو کپ میتا لیا ہے 3 4 کپ اس میں دودھ جائے گا یہاں پہ 1 ٹی سپون ایکٹیو ایسٹ ہے اور یہاں پہ 3 ٹی بل سپون بٹر رکھا ہے اور 2 ٹی بل سپون شگر ہے تو سمپلی ہم کیا کریں گے کہ ان تمام چیزوں کو ان تین چیزوں کو اس میں ایٹ کریں گے مکس کریں گے اور ہلکے گرم دودھ کے ساتھ اس کی ڈو لگائیں گے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ انسٹنٹ ایت رکھی ہوئی ہے اس کو پانی میں ڈال کے ایکٹیو کرنے کی ضرورتی ہی ہے 2 ٹی بل سپون چینی ڈال دیں اور ساتھ ہی اس میں ہم بٹر کو ایٹ کر دیں گے بٹر ہمارا سالٹیڈ بٹر بٹر ہے اس لیے اس میں نمک ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بٹر پلین ہے تو وان پینچ آپ اس میں سالٹ کی بھی ایٹ کیجئے گا تو چلیے ان دین چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دیتے ہیں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے گھوش کر لیا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کرتے ہوئے سارے ڈرائے بیٹر کو ایک جان کرنا ہے ایک جیسا بنا لینا ہے اس مکسچر کو ایک بڑے باؤل میں ٹرانسفر کر دیں گے تاکہ ہماری ڈو اچھے طریقے سے تیار ہو سکے اور اب تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتے ہوئے ڈو کو لگائیں گے دودھ ہلکا گرم ہونا چاہیے نورمل ٹرمپریچر کے دودھ سے ڈو کو مت لگائیے گا تو یہاں پہ ہماری سوفٹ سی ڈو تیار ہو گئی ہے اس کو اب کور کر کے ٹین منٹس کے لیے رکھیں گے دوبارہ سے اس کو دو سیکنڈ کے لیے اسی طرح سے ہاتھوں سے مسل کے ہٹ کریں گے تو دیکھئے مسل مسل کے ہم نے اس کو گون کے بلکل ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم ایک گول سا پیڑا بنا کے اس کو اس میں رکھیں گے یہ دیکھیں کہ اچھا سوفٹ سا ڈو لگائے تو یہاں پہ ٹری لے لیا ہے اس کو آئل کے ساتھ گریز کر لیں گے اور اپنی ڈو کو بیلتے ہوئے ڈو نٹس بھی کٹنگ کرتے ہوئے اس کے اوپر رکھ دیں گے چھمیتے کو ڈسٹ آؤٹ کر لیں گے اور دو دیکھیں کتنی اچھی پہلے بھی رائز ہو گئی ہے اس کو ایک پیڑے کی شکل میں لے لیا اس کو دو پارٹ میں ہم لیدہ لیدہ کر لیں گے اور یہاں پہ بچھا کے بیلنے کے ساتھ اس کو بیلیں گے اگر آپ کے پاس کوکی کٹر ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی کٹنگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوکی کٹر نہیں ہے تو یہ گلاس آپ ایک لے لیجئے راؤنڈ میں اس کو کٹ لیجئے گا یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ہمارے ڈونٹس کٹ رہے ہیں یہ بچے ویادے کو دوبارہ اس آٹے میں مکس کریں گے ایک پیڑے کی شکل بنا لیں گے اور دوبارہ سے بیلنے کی مدد سے اس کو بیلیں گے تو اس طرح کا کوئی کیپ لے لیجئے گا اور اس کی مدد سے سینٹر سے بھی ہم کٹ لیں گے بیلنے کی کور کر کے انہیں ہاف اینار کے لیے چھوڑ دیں گے اس کو سپرنگل کریں پاہلے سے پانے کو پاہل کرنے کے لیے پاہلے میں سپرنگل کریں چوکلیٹ کو ملٹ کرنے کے لیے باوائلنگ میتھر سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ جنے پاس ایک سنور کا باور ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر رکھ لیا ہے فلیم کو تھوڑا سلو کر دیں گے اپنی چوکلیٹ کو اس میں رکھیں گے اور ملٹ ہونے کے لیے چھوڑیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس میں چمچہ ہلاتے جائیں گے اگر آپ کے پاس اس طرح کا باؤل ہے تو آپ اس طرح کا یوز کر لیں اگر کوئی سلور کا باؤل ہو تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو دیکھئے یہاں پہ ہماری چوکلیٹ ملٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اس کو 20 سے 25 منٹ لگیں گے یہ تقریباً مکمل طور پر ملٹ ہونے کے لیے تو جیسے یہ ملٹ ہوگی آپ کو ہم دکھاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے ڈاؤنٹس بھی بہترین طریقے سے رائز ہو گئے ہیں اب ساتھ ہی ہم اپنے گڑاہی کو چڑھا دیں گے اور آئل کو گرم ہونے دیں گے جیسے ہی ہلکا سا میڈیم آئل ہمارا گرم ہو جائے گا تو ڈاؤنٹس اس میں لوٹو میڈیم فلے پہ فرائے کریں گے اب ایکیک کر کے ڈاؤنٹس کو اس میں ڈالیں گے اور دیکھیں ہمارا ڈاؤنٹس اوپر تہ رہا ہے اور ساتھ ہی ہلکے سے ببلز آگئے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آئل نورمل گرم ہے بہت زیادہ گرم نہیں ہے فلیم کو آپ نے لو سے میڈیم ہی رکھنا ہے ایکیک کر کے اپنے تمام ڈاؤنٹس کو اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور لو میڈیم پہ لوٹو میڈیم فلیم پہ اس کو فرائے کریں گے جیسے ہی ایک سائٹ سے لائٹ سے گولڈن ہونے لگیں گے تو ہم اس کی سائٹ کو ٹرن کر دیں گے اس کے علاوہ آپ کے ساتھ انقریب فلنگ ڈاؤنٹس کی بھی ریسپی شیئر کریں گے جس میں کہ کسٹڈ کی فلنگ چوکلٹ کی فلنگ کی جائے گی وہ بھی ڈاؤنٹس بہت ہی زبردست بنتے ہیں تو انشاءاللہ کمینگ سون آپ کے ساتھ اس کی ریسپی کو بھی شیئر کیا جائے گا تو چلیے اس کی سائٹ کو ٹرن کر کے دیکھتے ہیں زبردست بہت ہی زبردست سا گولڈن سا اس کا لائٹ گولڈن سا کلر آ چکا ہے تمام ڈاؤنٹس کو ٹرن کر لیں گے اور یہ بڑے ہی زبردست سے فلفی بھی ہو گئے ہیں دونوں سایڈوں سے بڑے ہی خوبصورت گولڈن براؤن ڈاؤنٹس ہو چکے ہیں اب ان کو نکال لیں گے یہاں میں نے ایک پلیٹ میں پیپر بھی جھا لیا ہے پیپر کے اوپر کمام ڈاؤنٹس کو نکالتے جائیں گے اور اب ہی ہمارے ڈاؤنٹس تھوڑے گرم ہیں اور گرم ڈاؤنٹس کے اوپر ہی یہ پاوڈر شوگر کو ہم سپرنکل کرتے جائیں گے تو شوگر سپرنکل ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتنے ہی شاندار ہمارے ڈاؤنٹس تیار ہوئے ہیں اب اس کو ہم کوٹ کریں گے چوکلیٹ میں تو یہاں پہ چوکلیٹ میلٹ ہو گئی ہے یہاں اپنا ڈاؤنٹس لیا اور اس کو چوکلیٹ میں تو لیجئے آج کی ڈاؤنٹس کی ریسیپی بلکل تیار ہے امید ہے کہ آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی ریسیپی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کی بٹن کو پریس کرنا اور ریسیپی کو شیئر کرنا منت بھولیے گا اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اور آپ کے دستہانوں کو ہمیشہ ہرہ بھرا رکھیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ